پاکستان میں گندوں کی پیداوار میں ریکارڈ کمی آئی جبکہ بھارت میں دس کروڑ ستر لاکھ تن گندوں پیدا ہوئی اور یہ مسلسل چوتھی ریکارڈ پیداوار ہے اس وقت سپورٹ پرائیس میں انڈیا نے دیا پاکستان روپیز میں ستارہ سو بجتر روپے سپورٹ پرائیس ہماری ساڑھے سولہ سو ہے اور انڈیا کے کاشکار کے جو کاسٹ اور پرڈکشن ہیں وہ ون تھرڈ ہیں ہم سے ہماری یوریا کریٹ سترہ سو وہاں پہ پاکستان روپیز میں پانچ سو چالیس روپے ہے پھر وہاں پہ سیڈ بہتر ہے وہاں پہ ریسرچ بہتر ہے پھر وہاں پہ خریداری کا سسٹم بہتر ہے کہ کورونا میں بھارت کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے مگر ذرات بہتر رہی ہے قیمتیں کابو میں رہی ہیں پاکستان میں معیشت کم متاثر ہوئی مگر مافیاؤں نے قیمتیں بڑھا کر کیوں فائدہ اٹھا بھارت میں لمبے سمیت سے کسان اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا پر بیٹیا ہیں اب سپریم کورٹ نے اس میں دکھل دے دیا ہے پر اس سمت کے بیچ پاکستان میڈیا میں پاکستان کی کھیتی اور پیدوار کی تلنا بھارت کی کھیتی اور پیدوار سے کی جاری ہے بھارت سے ہر ماملے میں بے واجہ برابری کرنے کی تیاری میں پاکستان کی میڈیا آخر کار یا ست سویکار کیا ہے کہ بھارت میں کسان اور اوپج اور اس میں سرکار کی بھومی کا بہتر ہے چرچہ میں سویکار کیا گیا ہے کہ ایک طرح بھارت میں پیدوار میں پرتیک برس بڑھوتری ہو رہی ہے دوسری طرح پاکستان میں پرتیک برس اس میں کمی آتی جا رہی ہے پاکستان سکار کھیتی میں سدھار کرنے کی بجائے ہمیشہ موسم پر دوش ڈال دیتی ہے حالانکہ کسی بھی ماملے میں پاکستان کا بھارت سے کوئی برابری نہیں ہے جس کی چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں ہم کریں گے اس کے پہلے ہم سنتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں آگے کیا کہا جا رہا ہے وزیر آدم نے مہنگائی کے حوالے سے کیا کہا سنیے ہمارے سے صرف جو دو پرابلمز آئے وہ فود انفلیشن اور وہ بھی ہمارا ملک نہیں اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ادھر بھی اسی طرح فود انفلیشن چل رہی ہے جو سپلائی چینز تھی وہ افیکٹ ہوئی ہیں یہ کرونا کی وجہ سے اوپر سے دو کلائمٹ چینز کی وجہ سے دو ہماری گندم کی جو کراپس ہیں وہ متاثر ہوئی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کی مہنگائی خطے کی عوصت مہنگائی سے کم رہی ہو مگر وزیر آدم کو پھر غلط بتایا گیا ہے اکٹوبر کے نمبر بھی دیکھ لیں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 8.9 فیصد رہی جبکہ بھارت میں 7.6 فیصد بنگلہ دیش میں 6.4 فیصد اور سری لنکا میں 4 فیصد رہی اسی طرح پاکستان میں فود انفلیشن یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 16.5 3 فیصد رہی بھارت میں 11 فیصد رہی بنگلہ دیش میں 7.3 فیصد رہی اور سری لنکا میں فود انفلیشن 10 فیصد رہی پچھلے تین مہینے میں پاکستان کی مہنگائی خطے سے 50 فیصد زیادہ ہے صرف کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی خطے سے 57 فیصد زیادہ ہے مگر اب کم پیداوار پھر اس کے بعد لوکل مارکٹ میں کمی اقیمتوں میں بے پناہ اضافہ اور سمگلنگ سب کی زمداری موسمی حالات پر ڈال کر وزراء اپنی جان چھڑا رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک سے مواق نہ کر لیتے ہیں اگر موسمی حالات بدلے بارشیں ہوئیں تو وہ پورے خطے کو اتنی ہی بری طرح متاثر کرتی کہ اپنی کوتائیوں کو بھی موسمی حالات پر ڈال کر چھپایا جا رہا ہے پاکستان میں گندوم کی پیداوار میں ریکارڈ کمی آئی جبکہ بھارت میں دس کروڑ ستر لاکھ تن گندوم پیدا ہوئی اور یہ مسلسل چوتھی ریکارڈ پیداوار ہے کہ کورونا میں بھارت کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے مگر زراد بہتر رہی ہے قیمتیں کابو میں رہی ہیں پاکستان میں معیشت کم متاثر ہوئی مگر مافیاؤں نے قیمتیں بڑھا کر کیوں فائدہ اٹھا ہے موسمی حالات کی وجہ سے پاکستان میں پیداوار کم ہوئی گندوم کی اس وقت سپورٹ پرائیس میں انڈیا نے دیا پاکستان روپیز میں سارہ سو پچھتر روپے سپورٹ پرائیس ہماری ساڑھے سولہ سو ہے اور انڈیا کے کاشکار کی جو کاشکار پروڈکشن ہے وہ ون تھرڈ ہے ہم سے ہماری یوریا کا ریٹ سترہ سو وہاں پہ پاکستان روپیز میں پانچ سو چالیس روپے ہے ہم بجلی کا بلد آ نہیں کر سکتے وہاں پہ بجلی مفت ہے ہماری ڈی ای پی کے ریٹ تقریباً چارزار کا وہاں پاکستان روپیز میں چوبی سو روپے کا ہے پھر وہاں پہ سیڈ بہتر ہے وہاں پہ ریسرچ بہتر ہے پھر وہاں پہ خریداری کا سسٹم بہتر ہے پاس ریسرچ کے اس وقت تک کوئی ریسرچ کا میکنیزم نہیں ہے ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ اگری کچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے انڈین پوائنٹ 4 ہے چینہ پوائنٹ 5 ہے برازیل 1.75 ہے ہم نے نہ اپنی ریسرچ کا بجٹ پڑھایا ہے نہ اس وقت تک کوئی ریسرچ پر ہم نے توجہ دیا ہے آپ کو سن کے افسوس ہوگا سر کہ کوورٹ 19 میں پرائیم منسٹر صاحب نے 63 بلینڈ کی سبسیڈی انونس کی کاشکار کے لیے آج تک ہمیں ایک روپیہ نے ملے انڈسٹری لے گئی وکلا لے گئے چیمبر کے ان کو تین ماہ کی بجٹی فروع ہو گئے سمال انڈسٹری لے گئی سب لے گئے سوائے کاشکار کے لیے کوئی میکنیزم نہیں بن سکا جب بھی بات ہوتی ہے تو حفیظ شیخ سب کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کاشکار تک پہنچے نہ پہنچے بھئی یہ پہنچانا آپ کا کام ہے کاشکار کا کام ہے پاکستان میں گندم کا پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ ہی نہیں پورا ہو سکا بھارت میں کورونا کے باوجود مائی میں پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گندم پروکیور کی گئی تھی بھارت میں گندم کی یلد میں بھی پانچ سال کی عوصت سے بارہ فیصد کا اضافہ ہوا اور پاکستان میں پنجاب کا مقابلہ پڑوسی ملک بھارت کے پنجاب سے کرتے ہیں تو موسمی حالات ایک جیسے تھے پھر وہاں پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ فوراں ہی پورا ہو گیا گزشتہ برس سے زیادہ حکومت نے گندم پروکیور کی اور پاکستان میں پنجاب حکومت اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پائی بھارت میں گندم کی قیمت میں بھی استحقام رہا اور فی کلو گندم پاکستانی روپوں میں پچاس روپے کی رہی پاکستان میں پچپن روپے سے اوپر چلی گئی کاشتکار کو بھی فی کلو حکومت نے اکتاریس روپے دیئے اور پاکستان میں کسان کو بھی فی کلو پہتیس روپے ملے بھارت میں کاشتکار کو گنے کے بھی دو سو پچیس روپے فی من ملے حالانکہ پاکستان میں ایک سو لوے روپے دیئے گئے اور عوام نے وہاں پر چینی اسی روپے کے خرید دی جبکہ پاکستان میں ایک سو بیس روپے فی کلو تک چلی گئی پاکستان تیس لاک تن تن لاک تن تک گندم درامت کر کے ذرے مبادلہ ضائع کر رہا ہے بھارت گندم برامت کر کے ذرے مبادلہ کمارا ہے پاکستان چینی درامت کر کے کروڑوں ڈالر ضائع کر رہا ہے بھارت برامت کر کے پیسے کمارا ہے کرونا کے بعد پاکستان میں اس مالی سال کے تین ماہ میں کھانے پینے کی درامت میں چھپن فیصد کا اضافہ ہوا ہے بھارت کی ذریع برامداد میں تیتالیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس لیے وزیر آزم اپنی ٹیم سے سوال پوچھیں کہ کیوں موسمی حالات کا اثر پاکستان پر اتنا زیادہ پڑا اور بھارت پر نہیں پڑا بھارت کی ارث بیوستہ میں تین سیکٹر سربیس سیکٹر مینفیکچرنگ سیکٹر اور ایرکلچر سیکٹر کا بڑا جگدان ہے سربیس سیکٹر کا جگدان جہاں 54.77% ہے وہیں مینفیکچرنگ سیکٹر کا جگدان 27.43% ہے اور ایرکلچر سیکٹر کا جگدان 17.76% ہے دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ایرکلچر سیکٹر ارث بیوستہ میں جگدان کی درشتی سے تیسرے نمبر پر ہے پر جہاں تک روزگار دینے کا سوال ہے یا کل روزگار کا 50% روزگار اپنے ہاں دیتا ہے اس لحاظ سے یہاں بھارت کا سب سے بڑا اور مہتپونہ سیکٹر مانا جاتا ہے جب ہم ایرکلچر سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کرسی تتھا اس سے سماندھیت سبھی سیکٹر جیسے بانکی فورشتری متیشی پالن فیسریج پسو پالن انمال ہسبینڈری آدھی بھی سامیل ہے بھارت سرکار نے کسی اتپادن کا لکش 2019-20 میں 291 مترک ٹن رکھا تھا لیکن اس سال ریکارڈ پیداوار ہوا اور وہ ٹارگیٹ ٹوٹ گیا اور 291.95 مترک ٹن فسل کا اتپادن ہوا بھارت سرکار نے 2021 کے لیے 298.3 مترک ٹن کا 2% زیادہ بڑھا کر لکش رکھا ہے اور یہ بھی ٹارگیٹ پورا کر لیا گیا ہے ایک سامیل بھارت کرسی اتپادن کے لیے دوسرے دیشوں پر آسری تھا لیکن اب اسیتی بدلی ہے کرسی اتپادن میں بھردی ہوئی ہے اور بھارت اب نیریات کرنے کی اسیتی میں آگیا ہے پیسرے سال جون 2020 تک کے پرابج آنکڑوں کے امسار بھارت کا نیریات اگرکلچر کے سیکٹر میں کھول 3.5 0 ڈالر کا تھا جو اسی اوہدھی میں 2019 کی تلہ میں 23.24 پرسن جہاں تک کسان آندولون کا سوال ہے اس کے مول میں بھی بھارت سرکار دوارہ لائے گئے تین کانون پہلا جو کانون ہے وہ the Farmers Produce Trade and Commerce Act ہے اس کو امسار کسی ایک راج کا کسان دوسرے راج میں اپنا کرسی اناج یا کرسی اتھپاد بے روگ ٹوک بے سکتا ہے کوئی بھی راج کی سرکار دوسرے راج سے آئے کرسی یا اناج یا کرسی اتھپادوں پر کوئی بھی چونگی یا کر نہیں لگا سکتا اس پر کانون فری ٹری آناج کے ماملے میں بیوستہ کرتا دوسرا کانون the essential commodities and rules amendment act 2020 ہے جس میں کن سرکار کسی اور کسی اتھپاد کے سامانوں کی آواج مارکیٹنگ میں کوئی حسط چھےپ نہیں کرے گی یا کیول کسان کو سرکشہ پردان کرنا ہے جب وہ اپنے کھیت کو کسی فرم یا انڈسٹی کو کھیتی کرنے کے لیے سپرد کرتا ہے 2021 کے بجت میں بھارت سرکار نے یہ سواسن دیا تھا کہ 2022 تک کسانوں کی امدنی کو دگنا کر دیا جائے اور اسی وادے کو دھیان میں رہ کر یہ تینوں کانون بنائے گئے ہیں پر اس کے کچھ بندگوں پر سرکار اور کسان سنگھوں میں خاص کر پنجاب حریانہ اور پچھمی اتر پردیش کے کسانوں کے پرتنیدیوں میں مطبیت بنا ہوا ہے بشواس ہے کہ جلدی ہی مطبیت دور ہو جائے بھارت سرکار خاد کتنا سک کر سک دیجل تیل آدھی کے ماملوں میں کسانوں کو سبسیڈی دیتی ہے ساتھی فسل کے مینمم سپورٹ پرائز کو تائی کرنے میں بھی کسانوں کے ہیت کا دھیان رکھتی ہے کسانوں کو باڑ آگزنی آدھی سے بچانے کے لیے فسل بیمہ جوجنا ایک اور بھی حقیقت ہے کسانوں کی آتما ہتیا کی بھی خبر ہم کو سننے کو ملتے رہتی ہے ان سب کے باوجود ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی گنجائز ہے پاکیتان کے نہیں کھلا سکتا جب کی پاکیتان کا رکھ بہ کم ہے لیکن چھوٹا حصہ ہوئے بھی پنجاب جو آج کا ہمارے پاس ہے وہ پورے بھارت کو گہوں کھلاتا ہے تب بھی اس کے پاس بست ہے اس لیے پاکیتان کے لوگ ٹی بی چرچہ سن کر واسطو جمین پر کاروائی کریں تب پاکیتان کی بھلائی ہوگی اور بھارت کی بھلائی بھی پاکیتان کے خوش حالی میں بھی ہے آج کی چرچہ کے لئے بس اتنا ہی تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنج جائے دھنی باد جائے